زندگی میں اگر اچھے لوگ آ جائیں تو زندگی آباد اور خوشحال ہو جاتی ہے اور زندگی میں اگر برے لوگ آ جائیں گلت لوگ آ جائیں تو زندگی پرباد ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں بہت لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جو ہماری زندگی میں آ کر توفان کھڑا کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جو ہماری زندگی کو سوار دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمارا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمارے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں یدی آپ لوگوں کو پہچاننا نہیں سیکھیں گے تو زندگی میں دوکھیں کھاتے رہیں گے اور زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اچھے لوگوں سے چڑنا بھی بہت ضروری ہے ہر انسان کی زندگی میں ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جسے یہ پتا ہو کہ کس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں سے ہمیں رشتے بنانے چاہیے آج ہم بات کریں گے ایسے دس لوگوں کے بارے میں جن سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہی ہماری بھلائی چھپی ہے سب سے پہلے طرح کا انسان مورخ ویقتی ہمیں مورخ ویقتی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اب مورخ کی پہچان کیا ہے مورخ بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں کتنے ہی پڑے لکھے لوگ بھی مورخ ہوتے ہیں اگر آپ مورخ ویقتی کے ساتھ مطرتہ کریں گے تو آپ کی گنتی بھی لوگ مورخوں میں ہی کریں گے مورخ ویقتی کو کبھی کوئی اپنا راج نہیں بتانا چاہیے کیونکہ وہ اس راج کو راج نہیں رکھ سکتا وہ آپ کی پرسنل باتیں سب کو بتا دیتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مورخ ویقتی جان کی باتیں کبھی نہیں سمجھتا آپ کچھ بتاتے ہیں اور وہ کچھ سمجھ لیتا ہے مورخ ویقتی کا آپ کتنا ہی بھلا کریں لیکن وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں نبھائے گا مورخ انسان کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہی ویہوار کرنا چاہیے اور ہو سکے تو اس سے بچ کر نکل جائے تو ہی اچھا ہے یدی آپ مورخ انسان کا ویرود بھی کریں گے تو آپ خود ہی مورخ ثابت ہو جائیں گے پڑے لکھے مورخوں سے سماج اور دیش کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور مورخ انسان بھلائی کی صلاح بھی کبھی نہیں مانتا تو اسی لیے آپ مورخ انسان سے ہمیشہ دور رہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کسی نہ کسی نشے کے عادتی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل تو ہر کسی کو کسی نہ کسی نشے کی عادت تو ہوتی ہی ہے یاد رکھنا ایک بات اگر آپ کسی ایسے ویقتی کے سنگ میں رہیں گے جسے نشے کی عادت ہے تو آج نہیں تو کل آپ کو بھی وہ عادت لگ ہی جائے گی نشے کا عادتی ویقتی اپنی تو زندگی برباد کرتا ہی ہے لیکن خود سے چڑے ہر انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے نشے کے عادتی ویقتی کو نہ کچھ صحیح غلط سمجھ میں آتا ہے نہ ہی اپنا پر آیا سمجھ میں آتا ہے اسی لیے اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو جو لوگ کسی بھی نشے کے عادتی ہیں ایڈکٹ ہیں آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں اور دیسرے وہ لوگ جو آپ کے موہ پہ تو میٹھا بولتے ہیں لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کی برائی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میٹھی چھوری یا بگولا بھگت بھی کہتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنا ہر کام نکلوا لیں گے خود تو ہر پریشانی سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کو مسیبتوں میں فسادیں گے کہتے ہیں نا بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی باتیں بہت زیادہ میٹھی ہوتی ہیں ایسے لوگ معصوم لوگوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب تک آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے تب تک وہ اپنا سارا کام آپ سے نکال لیتے ہیں تو ایسے لوگ جو آپ کی موہ پہ تو بہت میٹھا بولتے ہیں لیکن آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کوئی بھی رشتہ نہ رکھیں اور چوتھے وہ لوگ جو ہمیشہ نکاراتمک سوچ رکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے کچھ بھی کہو وہ اپنے ترک دے کر کے اس میں کچھ نہ کچھ گلت دھونڈی لیتے ہیں ایسے لوگوں میں سندہ دویدہ چھل اور ڈر بھرا رہتا ہے ان کے موہ سے ہمیشہ نیگٹیو باتیں ہی نکلتی رہتی ہیں نکاراتمک لوگوں کی زبان پر نہیں شبد تو ہمیشہ رہتا ہی ہے ہمیشہ یہی کہیں گے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا وہاں جا کر کیا کریں گے ارے ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا اس کام میں تم کبھی سفل نہیں ہو سکتے یادی تم نے یہ کام کیا تو برباد ہو جاؤ گے ایسے ہزاروں واقع ہیں جو ایک نیگٹیو انسان کی زبان سے ہمیشہ نکلتے ہیں نیگٹیو لوگوں کے زیادہ ساتھ رہنے سے آپ کے بھی تربی نراشہ اداسی اور تناؤں بڑھنے لگے گا آپ خود کو اپنی زندگی میں ایک ہارا ہوا انسان مان کر بیٹھ جائیں گے نیگٹیو سوچ رکھنے والے لوگ بلیک ہال کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کی ساری اورجہ کو کھیچ لیتے ہیں آپ نے بھی اپنی زندگی میں کئی بار ایسا محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ہی آپ کے اندر نیگٹیوٹی آنے لگ جاتی ہے انہیں دیکھ کر ہی آپ خود کو انکمفرٹیبل اور ڈل محسوس کرتے ہیں ان کے سامنے آتے ہی آپ کی ساری خوشی ہی گائب ہو جاتی ہے آپ کے من اور چہرے پہ ایک اداسی سی چھا جاتی ہے کیونکہ ایسے لوگ نہ تو زندگی میں خود کچھ کرتے ہیں نہ آپ کو کچھ کرنے دیں گے اور اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے ہی ہونے دیں گے اسی لئے اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو لوگ نیگٹیوٹی سے بھرے ہو انہیں اپنی زندگی سے آپ دور ہی رکھو اور پانچھوے وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے گھمنڈ میں بھرے رہتے ہو ایسے بہت لوگ آپ کو اپنی زندگی میں ملتے ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی ان میں گھمنڈ اتنا بھرا رہتا ہے جیسے ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے دھن کا اپنے پد کا اور اپنی طاقت کا بہت گھمنڈ ہوتا ہے دونوں ہی طرح کے لوگوں سے اگر آپ بچ کر رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے نہیں تو یہ لوگ ہمیشہ آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے آپ کو یہ محسوس کراتے رہیں گے کہ آپ ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ ہر انسان میں تھوڑا بہت گھمنڈ تو ہوتا ہی ہے لیکن جن لوگوں کو اپنے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا جو اپنے گھمنڈ کے نشے میں چور رہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے مطرتہ آپ کبھی مت کرنا کیونکہ ایسے لوگوں کے وچار کسی سے بھی نہیں مل سکتے کیونکہ وہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ہی باتوں کو صحیح مان کر چلتے ہیں انہیں اپنی گلتی کبھی دکھائی ہی نہیں دیتی ایسے لوگ کب کس کا اپمان کر جاتے ہیں کب کس کی بہزت ہی کر جاتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں چلتا اسی لئے اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ دور رکھنا اور چھٹے وہ لوگ جو سب سے جلتے رہتے ہیں ایرشا کرتے رہتے ہیں آپ کو ایسے لوگ اتصر آس پاس ہی مل جائیں گے جو آپ سے ایرشا رکھتے ہیں آپ سے جلتے رہتے ہیں اور ان کی ایرشا کبھی بھی دشمنی میں بدل سکتی ہیں جو ہر وقت آپ کے بارے میں برا ہی سوچیں گے ہمیشہ آپ سے کامپیٹیشن ہی کرتے رہیں گے آپ کی خوشی سے وہ ہمیشہ دکھی ہوتے رہیں گے جو آپ کے اچھے دوست ہوں گے وہ آپ کی خوشی میں خود بھی خوش ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو آپ کی خوشی سے ہمیشہ پرابلم رہتی ہے یہ آپ کے سامنے تو خوش ہو کر دکھائیں گے ہس کر دکھائیں گے لیکن ان کے بھیتری بھیتر جلن اور عرشہ کی اگنی چلتی رہتی ہے تو ایسے لوگ جنہیں آپ کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی آپ ان لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھیں اور ساتھوے وہ لوگ جن کا جھگڑالو سوہبھاؤ ہوتا ہے کسی بات پر کسی کو کریکٹ کرنا یا اس کی گلتی بتانا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر جھگڑنے لگ جاتے ہیں ہر بات پر لڑنے لگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو کب اور کونسی بات چوب جائے کہاں ہی نہیں جا سکتا ایسے لوگ آپ کی جیون کو نرک بنا دیتے ہیں یا تو بات بات پر آپ سے جھگڑتے رہیں گے یا کچھ نہ کچھ چوبنے والی باتیں آپ کو بولتے رہیں گے ایسے لوگ کبھی کسی کے دوست نہیں بن سکتے جس انسان کو ہر بات پر جھگڑا کرنے کی اور برا مان جانے کی عادت ہے ایسے انسان سے اگر آپ دور رہیں گے تو ہی خوش رہیں گے اور آٹھوے وہ لوگ جو بات بات پر آپ سے جھوٹ بولتے ہوں ایک جھوٹا انسان ہمیشہ آپ کا انشت کرتا ہے ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آج کل تھوڑا بہت جھوٹ تو سب بولتے ہیں لیکن جو انسان آپ سے بات بات پر جھوٹ بولتا ہو ایسے انسان سے اگر آپ مطرتہ رکھو گے تو آج نہیں تو کل آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ جھوٹا انسان آپ کو ہمیشہ غلط اور اُلٹی صلاح ہی دے گا اور اگر آپ اس کی باتوں پر چلیں گے تو آپ کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی تو اسی لئے اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو جو لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی اینٹری مد دینا اور نائنث نمبر پہ ہے دشت اور چریترہین اسطری جو اسطری چریترہین ہو جاتی ہے دشت ہو جاتی ہے اس کے لئے کوئی مریادہ نہیں رہتی کوئی مان سممان نہیں رہتا کچھ صحیح غلط نہیں رہتا کچھ باپ پنیا نہیں رہتا صرف اپنے سوارت کو ہی صد کرنا ان کا پڑے چانک کے کہتے تھے کہ اگر کوئی سجن پرش کسی دشت اسطری کے سمپرک میں آ جاتے ہیں تو انہیں اپیشی پرابت ہوگا ان کا بھیانک اپمان ہوگا ایسا انسان اپنی ساری سمپتی اپنی سمردی اور اپنا سارا سکھ اور چین بھی اس اسطری کے پیچھے گما دے گا کہتے اگر اسطری سلکشنی ہو پتی ورطہ ہو تو سارے پل کو ہی تار دیتی ہے سارے پریوار کو سندر اور خوش حال بنا دیتی ہے اور اسطری اگر دش چرطر ہو تو پورے پریوار کو ہی توڑ کر رکھ دیتی ہے اسی لئے ایک سجن پرش کو ایک اچھے انسان کو اچھی اسطریوں کے ہی سنگ میں رہنا چاہیے ہمارے بھارت دیش میں تو اسطریوں کو لکشمی کی اپما دی جاتی ہے تو اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو دش چرطر اسطریوں سے خود کو دور رکھیں اور دس وے وہ لوگ جو ہمیشہ دکھی رہتے ہیں بہت سے چانک کے کہتے تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھگوان سب کچھ دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمیشہ دکھی ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں دکھی لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھے بھلے سکھی لوگ بھی دکھی ہی ہو جاتے ہیں بار بار دکھوں پر چرچہ کرنا اور بار بار دکھوں کے بارے میں سوچتے رہنے سے ایک دن آپ کی زندگی میں بھی دکھ پرویش کر جائے گا اور آپ بھی دکھی ہی رہنے لگیں گے ہسنا ہو یا رونا ہو سکھی رہنا ہو یا دکھی رہنا ہو یہ ایک وائرس کی طرح ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیلتا ہے اسی لئے جو انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہو روتا رہتا ہو ایسے لوگوں سے آپ ہمیشہ دور رہنا آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے جڑیں جن کے اندر ایک اچھ ایک positive energy ہو جو خوش رہنا جانتے ہو ایسے لوگوں کے سنگ رہ کر آپ بھی ہمیشہ خوش رہ گے تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایسے toxic اور negative لوگوں کو اپنی زندگی سے ہمیشہ دور رکھیں ہمیشہ